کو دکھایا تو بھرا مان گئے اسسسٹنٹ کمیشنر ڈی آئی خان ٹرائبل سب ڈیویجن کی گھنڈا گردی پلٹیکل انتظامیہ پچاس لیویز اہلکاروں کی چودہ ماہ کی تنخواہ ہڑپ کر گئی خبر نشر کرنے پر اسسسٹنٹ کمیشنر ڈی آئی خان ٹرائبل سب ڈیویجن سمیو لکی جی این این کے نمائندے کو سنگین دھمکیاں اور حراسہ کرنے کی کوشش اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے سیف شیرانی سے بتائیے گا سیف ایک صحافی کو دھمکایا جا رہا ہے کیا دھمکیاں دی گئی آپ کو جی شکریہ کبھائی لئے انہوں نے بغیر کسی قانون کے اسسسٹنٹ کمیشنر ڈیویجن نے اپنا ہی قانون بنا دیا ہے کیونکہ وہاں پر نہ تو افصیحات جو ہے وہاں کی افصیحات تو پہلی ہی خاتم ہو چکا ہے جبکہ انٹرنم ریگولیشن جو ہے وہ آئیکورٹ میں محتل کیا ہے مگر اس کی بہوجود بھی جو اسسسٹنٹ کمیشنر نے ان کی اپنی مرمانیہ چاری ہے جی انٹرنم کی ٹیم نے جب اسسسٹنٹ کمیشنر ڈیویجن ملخان بیبر سب دیویجن کو خبر کی تنظیر کے لئے آئینہ دکھائے تو صاحب جو ہے وہ بورا مان گئے اسسسٹنٹ کمیشنر نے تمام حضرت کاروں کو میرے گھر پیچھ کر چاپا مارا اور جو میرے علیہ خانہ ہیں ان کو حراسہ کیا یہ سب کچھ اس نے اپنی چوڑی چھپانے اور مجھے ظلمی طور پر حراسہ کرنے کے لئے کیا ہے علام کے ہم نے صرف یہ فرون کر کے میسز کیا کہ کسی بھی شخص کے خلاف جب ہم کوئی خبر چڑھاتی ہے یہ ہماری جی انٹی جو پروپیشنل پالیسی ہے ہم متلکہ شخص سے موقع لیتے ہیں تو صاحب نے میسز کیا کہ میں آپ کے ساتھ دیکھوں گا اور جو خبر کیا بھی کرپشن کیا وہ یہی خبر تھی کہ ایک جیس این ایل کی جو کمبنی تھی وہاں پہ ایک سب تریالیس ہیلکار جو تھے وہاں پہ تائناتے پچاس سے بھی ہیلکاروں کو جو اس نے تنخواہ نہیں جاری کی جو باقی ہیلکار تو ان کو تنخواہ ملی ہے تو ہیلکاروں نے یہی مطالبہ کیا ہے اور اس کے جو دستاریزات ہم نے آسکتے ہیں کمبنی سے جو کمبنی میں انہیں مکمل تنخواہ جاری کری جی سیف شنانی ہمارے ساتھ ہی رہی گا اس وقت ہم بات کریں گے ویروچیف آمیر شہزاد سے آمیر آگا کے جگہ سیف شنانی کے گھر پر چھاپا مارا گیا ہے چادر اور چادر دیواری کا تقدس سامال کر لیا گیا ہے کس طرح سے دیکھ رہا ہے اس واملے کو جی شکریہ جی این این چونکہ اپنے ناظرین کو حقائق سے بخبر رکھتا ہے اور اسی حقائق کو جاننے کے لیے جب ہمارے ریپورٹر سیف شنانی نے اسسٹنٹ کمیشنر ڈی ای خان سے رابطہ کیا تو وہ اس بات کا برا مانگے اور لیویز حلکار کو حکم نامہ جاری کیا کہ شیف شنانی کے گھر پر چادر اور چادر اور چادر دیواری کو جو اب تقدس بھی پاپا چھولی کرنے کے بعد انہوں نے اپنی بدماشی بھی بتا میں کسی قسم کا موقف نہیں دے سکتا آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں بلیک میلر کے ساتھ میں بات نہیں کرتا جس کے پاس جس کے پاس وٹس ایپ پروف یہ ہمارے پاس موجود ہے تاہم اس کے برقس انہوں نے فوری طور پر اور خبر دینے سے انہوں نے مکمل طور پر ماجرد کی ہے ٹھیک ہے تو سیف شیرانی کھر پر یہ چھابہ مارا گیا ہے بہت شکریہ آمیر شہزاد بیرو شیف پشاور ہمارے ساتھ موجود ہے جبکہ سیف شیرانی نمائندہ پشاور بھی ہے